افطار کا مینو کیا ہونا چاہیے افطار میں کیا کیا چیز ہم کو رکھنا چاہیے تو اس بارے میں بھی بہت ساری باتیں کئی آتی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے سنان نبی دعوت کی حدیث انبر دو ہجار تین سو چھپن اس میں جو بات ملتی ہوئی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جو ہے تازہ خجروں سے افطار کرتے تھے اگر تازہ خجر نہیں ہوتی تھی تو جو عام خجر ہے اس سے افطار کرتے تھے اگر وہ بھی محصر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتتے تو یہ چیزیں صرف ملتی ہیں حدیث میں کہ تازہ خجر عام خجر یا پانی اس کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں ملتی ہے البتہ صحیح بخاری کے ایک حدیث حدیث انبر ایک ہجار نو سو چھپن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو آپ نے صحابہ کرام کو افطار کے وقت کہا تھا کہ انزل فجدہ لنا ایک صحابی کو کہا تھا کہ تم نیچے اترو اور ہمارے لئے ستو گھولو تو اسے پتا چلتا ہے کہ افطار میں ہم کوئی ایسا مشروب اور ایسی کوئی چیز بھی تیار کر سکتے ہیں ہم لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں حدیث سابیت ہیں لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افطار میں یہی چیزیں ہونی چاہیے آپ کوئی بھی چیز سے افطار کر سکتے ہیں البتہ اگر کوئی پابندی کرتا ہے کہ اللہ کی عصم خجوروں سے افطار کرتے تھے اور اس کا احتمام کرے تو یہ اچھی بات ہے لیکن خجوروں سے افطار کرنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ لینا چاہیے ہمارے بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں کہ ایک خجور اٹھایا کھایا اور اس کے بعد دال چاول پر ٹوٹ پڑے ہو گیا افطار تو یہ طریقہ نہیں ہے افطار اگر خجور سے کرنا چاہتے ہیں سنت پر ملک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے افطار میں صرف خجوریں ہونی چاہیے صرف خجوریں آپ خجور کھائیں باقی کچھ بھی نہیں اور اس کے بعد آپ جائیں نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد آئے جو کھانا وہ کھائیں لیکن ہم اگر ایسا کریں کہ خجور کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور اس سے افطار کرتے ہیں تو وہ اسٹارٹر ہے وہ افطار نہیں ہے وہ اللہ کی عصم کی سنت ادا نہیں ہوئی تو اللہ کی عصم کی سنت ادا کرنی ہے تو صرف خجور پہ اکتفا کیئے خجور کھائی بس اور آج ممبئی میں الحمدلہ ایسے کئی گھرانوں کو میں جانتا ہوں جن کے یہاں یہ طریقہ رائج ہے میں اس کے دستر خان پر بیٹھا ہوں کہ وہ افطار صرف خجور سے کرتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد جو عام لوگ کھاتے ہیں وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں خجور سے افطار اس کے بعد نماز پھر اس کے بعد جو بنا ہوا پورا مینو ہے وہ سب بیٹھ کے کھاتے ہیں تو ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں اور یہی اصل طریقہ ہے یہی سنت کا طریقہ اگر آپ سنت پر عمل کرنا چاہیں بہرحال یہ واجب نہیں ہم نہیں کہتے کہ ایسا ہی کرنا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے پاکہ کچھ اور کھانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن سنت سے یہ چیزیں ثابت ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں